موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر مجیب الرحمن شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب سے جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان پر ایک نظر کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس سترہ جماعتوں کی گیارہ مئی کو فوج کی تائناتی کا مطالبہ پیپلز پارٹی اے ان پی اور ایمکین کی خاموشی مشارف انتخابی میدان میں ہمیشہ کے لیے باہر بھکر کے نوانی برادران بھی نہ اہل موسیقی 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 الیکشن والے دن یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جو حکومت سندھ نے بلائی بلکل اور اس پہ بیس جماعتیں شریک ہوئیں اللہ کا فضل و کرم تے جماعتیں تو ہمارے ہاں اگر جس طرح اخبارات کے ڈیکلریریشن ہیں نا ڈمی اخبار نکلتے جی اس طرح جماعتیں درجروں کے حساب سے موجود ہیں آپ کہہ رہے کچھ جمی دمی جماعتیں بھی ہیں بلکل ہیں ابھی تو آپ دیکھئے وہ ہمارے اور باپ رحیم صاحب جو ہیں جب ان کا معاملہ مسلم لیگ نون سے خراب ہوا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھئے ایک پیپلز مسلم لیگ کو ریوائب کر لیا برے وقتوں کے لیے ایک مسلم لیگ ریجسٹر کرا کے رکھی جی تھی وہ کام آگئی اب یہ کیا قائدیں ہیں کیا قوانین ہیں کیا الیکشن کمیشن ہیں کیا عدالتیں ہیں یعنی اگر ڈمی پارٹیاں جو ہیں وہ ریجسٹر ہوتی چلی جاتی ہیں اور سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں یہ قانون بنتے نہیں ہیں ان میں سوراک پالے رکھ دی جاتے ہیں لیکن بہرحال یہاں بیف جماعتیں کٹھی ہوئیں ان میں بڑی بھی تھی چوٹی بھی تھی جو کراچی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے زیر نگرانی الیکشن کرایا جائے کراچی میں جی اب اگر ایمکو ایم ای 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 پی اور پیپلز پارٹی انہوں نے اس معاہدے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تاریت اس مطالبے میں جی بلکل تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ کہے چاہتی ہیں کہ اس کے بغیر الیکشن ہو جائے گا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس حساس جگہوں پہ آپ لگا دیں حساس کیا ہے تین ہزار پولنگ سٹیشنز جو ان کو کہہ رہے ہیں حساس ہے وہ پل کتنے ہیں سینٹی سو ہیں کراچی میں سینٹی سو سات سو جو ہیں جی ان کو چھوڑ دیجئے تین ہزار جو ہے وہ حساس ہیں حساس ہے تو ایٹی پرسنٹ تو حساس ہو گئے نا بلکل دیکھئے کسی بھی جماعت کو اصولاً تو اس سے اختلاف نہیں ہونے تھی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہاں ہر جماعت کو کہنا چاہیے فوج کے ذریعے نگرانی انتخابات ہو جائے ٹھیک اس میں کیا حرج ہے یعنی اس میں ڈھرنے کی کیا بات ہے لیکن شہم صاحب وہ ماضی کے تجربات ہیں نا کہ کہیں پورے کا پورا پولنگ سٹیشن قبضے میں لے لیا جاتا ہے کہیں کچھ اور ہو جاتا ہے کہیں کچھ اور ہو جاتا ہے تو فوج نے تو نہیں کرنا نہیں یہ کام فوج نے تو ایسا کام کرنے سے روکنا ہے روکنا ہے تو اب اس میں یعنی اگر دال میں کالا نہ ہو تو پھر کوئی ایسی اس میں مطالبے میں کوئی اختلاف کی گنجاش نہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں ایک تو بڑا پہلی بات یہ ہے اب تو بڑا آسان ہے ہر بیلٹ پیپر کے پیچھے ووٹر کا انگوٹھا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نادرہ کے ڈیٹا بیس جو ہے اس میں انگوٹھیں موجود ہیں کروڑوں انسانوں کے انگوٹھیں وہاں موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے اور وہ انگوٹھا جو ہے اس کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے یہ اصلی انگوٹھا ہے یہ نقلی انگوٹھا ہے یا کس نے لگایا ہے وہ بھی میں ایک تلاش ہو سکے گا ٹھیک گا اس طریقے سے معلوم ہو سکے گا ٹھپے لگا کے پرچیاں ڈالی گئی ہیں یا ووٹرز نے خود آکے اپنی پرچی ڈالی ہے لیکن شام صاحب جو فوج کہہ رہی ہے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم کوئک رسپانس کے لیے تو ریڈی رہیں گے لیکن ہر پولنگ سٹیشن پر نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے بندے چلیئے وہ تو دیکھیں نا وہ ایسے مسائل ہیں جو فوج کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا اس میں ہماری مجبوریاں ہیں یا اتنی نفری چاہیے کوئی رسپانس تو کتنا ہوگا ایک منٹ کا ہوگا دو منٹ کا ہوگا میں تو امریکہ گیا تھا تو پورے امریکہ میں جو پولیس کا رسپانس ہے وہ ڈیڑھ منٹ کا ہے ڈیڑھ سے دو منٹ میں کہیں واردات ہو امریکن جو پولیس سے وہاں پہنچ جائے گی کئی جگہ ایک منٹ ہے کئی جگہ ڈیڑھ منٹ ہے کئی جگہ دو منٹ ہے اگر تو ریسپونس اس طرح کا ہو پھر تو بات سمجھئے کہ موجود کی سمجھے آپ اور اگر ریسپونس اس طرح کا ہے کہ ٹپے لگ گئے بائلٹ اڑھا لیے گئے جگڑے ہو گئے اس کے بعد آپ کلخانی پر آ گئے تو پھر دوسری بات ہوں تو کراچی میں جو گیون وہاں ان کی جو لائنز ہیں جو پلیٹیکل لائنز ہیں وہ اتنی ڈیپٹھ ہے گلف اتنی بڑی ہے شایم صاحب آپ ایک کراچی میں الیکشن آپ کے خیال میں سموتھ ہو جائے گا ہمونہ چاہیے اس میں حرج کہا دیکھیں جس وقت یعنی جو تینوں جماعتیں ہیں یہ وہ بیچاری اے ان پی تو مجبوری میں شامل ہو گئی ہے کیونکہ وہاں خیبر پی کے میں اس کی جان پہ آئی ہوئی ہے ادھروائیس تو یہ جو ایمکو ایمور پیپلز پارٹی ہیں کراچی میں تو اب بھی ان کا راج ہے بلکل اور انہوں نے حکومت تشکیل دی ہے ٹھیک ہے میں تو پہلے بھی عرض کرتا ہوں بار بار نگران حکومتوں کی امہ بھی یہی ہیں اببہ بھی یہی ہیں اور انہوں نے اب سارے وزیر چنے ہیں ٹھیک ہے اچنی بڑی کیابنٹ بنی ہے صوبہ سندھ میں کسی دوسرے صوبہ میں نہیں پڑی نگران کا بھی نہ اور اکثر تو میں جو معلوم ہوا ہے کہ جانے والے وزیر جو ہے آنے والوں کا نام دے گئے ہیں اچھا ہاں ان کی نومینیشن پر ہی وزیر بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی جو جب وزارت موجود ہے ایسی حکومت موجود ہے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گورنر ہاؤس میں وزیر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اللہ ہاؤس میں پھر ڈر کا ہے کہ تو خود جو ہے کوئی نگل توڑی جائے گی ٹھیک ہے اگر ارادت درست ہے تو خیر مقدم ہونا چاہیے ٹھیک شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں نا اہلیاں پی ایم ایل این کو بھی ایک دھچکا کہ اس کے تین کینڈیڈیٹس جو ہیں بی ایک جنبشے کلم نہ اہل ہوں گے اور جنرل صاحب جنرل پرویز وہ تو بکھر زلہ جو ہے جی اس کے نوانی بدلس تو مشہور ہیں بلکل سعید اکبر نوانی رشید اکبر نوانی اور کیا ان کا نام ہے حمید اکبر حمید حمید اکبر نوانی تینوں بھائی تینوں بھائی ایک قومی اسمبلی کے دو سوائی اسمبلی کے یہ جو نوانی فیملی ہے وہاں کی یہ بھی بڑی دلچسپ ہے اچھا ہمارے ایک ایس ایس پی ہوا کرتے تھے ہمارے ایک زمانے میں بات میں تو ڈی ای جی ہو گئے اچھا ایوب خان کے دور میں وہ ڈیمانسٹریشنز کو اور جلسے جلوس نکلتے ہیں ان کو بڑے دھرلے سے قابو کیا کرتے تھے ان کا نام مشہور ہو گئے حلاقو خان اچھا غلام اسغر نام تھا اچھا حلاقو خان تھے ٹھیک ہے تھانے دار سے بنیتے یا نہیں سبل سروس میں سے نہیں آئے تھے بیچے سے ترقی ہوتے ہوتے سپائی سے جنرل بنیتے حلاقو بنیتے ٹھیک ہے اب وہ جو غلام اسغر صاحب تھے وہ بھی نوانی تھے اچھا اب ان کے یہ بھتیجے ہیں یہ نوانی برادران یہ نوانی برادران اچھا انہوں نے اس فیملی کو پروان چڑھایا اس کی پرورش کی ان کے سائے میں اور پھر ایک بڑی زمیدار بھی ہو گیا ہے اصل الرسوخ بھی قائم ہو گیا ایسا اصل الرسوخ کہ چودری شجاعت حسین کو یہاں سے جناب الیکشن لڑوا ہے بلکل پھر شہباز شریف صاحب کو بھی یہاں سے الیکشن لڑوا ہے جس کو چاہیں الیکشن لڑوا دے جس کو چاہیں اروا دے ٹھیک ہے تو یہ فیملی جو ہے اس طریقے سے اس نے ترقی کی اور وہ جو غلام اسغر صاحب تھے جی ایس پی اور پھر ڈی آئی جی ہو گئے تو وہ ملک غلام جنرلی جو تھے نا ہمارے گوانر جنرل لیفٹینر جنرل ان کے بڑا یار تھے اچھا اور یہ مجھے ایک سفد جاویز صحیح صاحب نے بتایا کہ یہ واپڈا کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے ایک زمانے میں اچھا شہب صاحب ایک بریک لیلے اور بریک کے بعد یہی سے ہم ہلاکو خان بلکہ وہ کیا تنظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب نوانی برادران کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کے جدے امجد جو تھے نہیں وہ جو ان کے جو پیٹرن پیٹرن چیف اسکر خان صاحب محمد اسکر خان جی غلام اسکر نہیں محمد اسکر خان اچھا ابھی مجھے نوازہ دا مشرف علی خان صاحب جو ہیں لیاقت علی خان صاحب کے پوتے اچھا ان کا فون آیا بھائی وہ پی آئی اے میں چیف سیکورٹی افسر تھے اچھا پتہ نہیں سفدر جاویز صاحب کا حافظہ بھی میری طرح کا ہو گیا تو پی آئی اے میں تھے اور ملک غلام جلانی صاحب جو ہیں دوسرے چیسے ان کو ملنے ان کے دفتر میں جاتے تھے غلام جلانی خان صاحب خود گورنر جب نہیں گورنر نہیں تھے اچھا اچھا اس وقت گورنر نہیں تھے ٹھیک تو جب وہ گورنر بنے تو وہ دوم بچ گی جناب وہی آبنی گورنر بن گیا ہے جو یہاں آیا کرتا تھا ہمارے چیف سیکورٹی افسر کے پاس ٹھیک تو بہرحال اسکر خان صاحب خود بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور ایمینے بنے اچھا اچھا بڑے دبنگ پولیس افسر تھے ٹھیک اور اب بڑا راز تھے ان کے سینے میں دفن اچھا اور بڑے مزے کے آدمی تھے لیکن آپ کو پتہ بات سرکاری افسر جو ہیں زبان بند رکھتے ہیں بلکل تو ان کے اپنے بچے تو ملازمت میں چلے گئے ٹھیک ہے اور انہوں نے سیاست ایڈاپٹ نہیں کی یہ سیاسی ساری ان کی جو وراست ہے وہ بھتیجوں نے لی اچھا اچھا تو وہ بھتیجے جو تھے وہ سب وہاں بکر کے ہو گئے یوں آپ سمجھئے چیف ہو گئے ٹھیک کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں اب ایک سیاست کا اتطریقہ یہ بھی آیا ہے نا کہ مختلف زلوں میں مختلف خاندان ہیں جو اس پر سمجھے آپ قابض ایک ترس ٹھیک ہے لوگ ان کو وٹ دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کی اپنی ساکھ وہاں ہے لیکن ان کی اپنی چیفٹنز قائم ہو چکی ایک طرح کی ٹھیک ہے تو یہ جو بھک اب ان کے جو پرانی فیملیز تھیں وہاں کی شاہانی ہیں ڈانڈلے ہیں چھینے ہیں اور آپ کے یہ کچھ نیازی بھی ہیں جی بلکل اب وہ جو ہیں ان کو انہوں نے پچھاڑ دیا ٹھیک ہے اور ان سے خوب ان کا مقابلہ ہوتا رہتا کبھی لیکن کبھی ان میں سے کوئی جیت گیا مگر یہ اب حالات بکر پر قابض تھے اب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انہوں نے قبول فرما لیا از راہِ کرم اچھا یہ میں سے آپ نے اچھا کہا قبول فرما لیا اجی ایسا ہوتا ہے اور جو ڈانڈلے تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لیا وہاں نجیب اللہ نیازی صاحب ہیں ایک صبحی اسمبلی کے جی بلکل امیدوار ہیں وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے اور نام اللہ نیازی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اچھا ٹھیک ہے جب ان کو یعنی پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کا لیکن لڑے تو نیشنل اسمبلی پہ ان کو امیدوار بنانا تیار ہوں انہوں نے کہا بھائی میں تو پرونچر اسمبلی پر بھی آدادی لڑوں گا ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہوں نے واپس کر دیا اچھا اب انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنایا ہوا اس بکر زلے میں نیوانیز کے خلاف اچھا جس میں شہانی ہیں جس میں چھینے ہیں جس میں نیازی ہیں جس میں ڈھانڈلے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور یہ محاذ جو تھا ان کو چیلنج کی ہوئے تھا ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ مقابلہ بہت سخت ہوگا تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اب میرا خیال ہے کہ میدان ان کے لئے صاف ہو گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہاں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا دھانڈلے کئی زلوں میں آپ دیکھیں ایسی صورتحال ہے کہ جو با اثر امیدوار ہیں یا بڑے برادریوں والے لوگ ہیں انہوں نے ایک الگ سے اپنا محاذ بنا لی ہوئے اپنے ازلاع کی بنیاد پر ڈکٹیٹ کراتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اور وہ اپنے ازاد امیدوار کھڑے ہیں ان کے جیسے آپ دیکھئے امیر برکشیر مزاری اور نسولہ درشیر انہوں نے اپنے ایک محاذ بنا لی ہے اور ظلے میں ان کے اپنے امیدوار کھڑے ہیں انڈیپنڈنٹ یہ زفراللہ کا جبالی جن کے بارے میں کل خبر آئی تھی کہ وہ ان کا بیٹا لڑے گا اب خبر آئی کہ نہیں وہ خود لڑے گا اور بیٹا ان کا کورنگ کینڈیٹ ہو گیا اب وہ بھی آزاد ازاد امیدوار بھی کھڑے ہیں جو ایک گرب بنا چکے ہیں اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والی اسمبلی جو ہے اس میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی ہوگا وہ تو ایک نیا عذاب نہیں بن جے گی نہیں عذاب نہیں ہوگا ان کو چائز ہوتی ہے ان کے پاس ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں جانا پڑے گا لیکن وہ الیکشن جو ہے وہ ایک نیا معاملہ بازار گرم ہوگا اس وقت دیکھیں گے میں دیکھ رہا ہوں اور پھر جو مختلف پارٹیز ہیں نا میں رہا کہ مسلم لیگ نون کے پچاس کے قریب ارکان تو ہوں گے جو انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑھ رہے ہیں اس وقت بھی ہاں جی ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہ کھڑے ہو گئے اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ہیں ٹکٹ نہیں ملا وہ کھڑے ہیں بلکل تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا اور اگر الیکشن جب آئیں گے تو مطلب چلے گا ازاد امیدوار بھی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی نشستوں میں ایک آلائنسز بنا کے بڑی اچھی خاصی تعداد میں آ سکتے ہیں تو ان کی نا اہلی نے گویا بھکر کا منظر نامہ بڑی عطق چیج کرتی ہے ابھی تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جو ان کے حریف ہیں وہ ساری فیملیز کٹھی ہیں اب وہ جو محاستہ ان کا وہ تمجھئے اس کی طاقت میں اضافہ ہو گئے تو شامی صاحب جنرل مشرف صاحب بھی تو نا اہل ہوئے ہیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب ان کو تو چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے عدل گستری فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ جو پرویز مشرف صاحب جو ہے یہ تاہیات نا اہل ہو چکا اب دیکھئے تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اب ہم اس پر کچھ کہتے نہیں سکتے لیکن آئین میں اور قانون میں ایسی کوئی پرویر نہیں ہے تاہیات نا اہلی کی تاہیات نا اہلی کی کہ کسی شخص کو آپ تاہیات نا اہل قرار دے دیں وہاں تو پانچ سال کے لیے ہے آپ نا اہل قرار دے سکتے ہیں یہ جب جو حملہ ہوا تھا نا نوازشلی صاحب کے دور میں سپریم کورٹ پہ اور اس پہ جو ملزم تھے اس کے ان کو سترمی ترمیم میں تاہیات ہی نا اہل قرار دے دیا گیا تھا لیکن پھر اٹھارمی ترمیم میں ان کی قید مقرر کر دی کہ پانچ سال کے لیے نا اہل ہوگا اچھا یعنی آپ کوئی بھی شخص پانچ سال کے لیے نا اہل ہوگا کسی بھی جرم ہے اور یعنی تاہیات نا اہل قرار نہیں دے سکتے آپ اب پروید مشرف صاحب جو ہیں ٹیکنیکلی تو آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ وہ انتہائی بڑے مجرم ہیں اور یہ بھی کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا کسی مقدمے میں ان کو سزا نہیں ہوئی تو آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ پاک صاف ہے اور یہ کہہ دیجئے کہ وہ مجرم آزم ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق اب ان کو نام دے سکتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے یہ جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے پیچاہ والائی کورٹ کا یہ سپریم کورٹ جائے گا دیکھیں پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی ویسے تو مشرف صاحب تو اپنی ناہلی کے خلاف فریاد دیکھے گئے بلکس ٹریبونل کے خلاف وہ روزے بخشوانے گئے تھے کیا نمازیں بخشوانے گئے تو روزے کھلے پڑ گئے شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد گفت گئے اسے آگے بڑھے گی آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف کی ناہلی کے حوالے سے شام صاحب عدالت نے کہہ دی یہ بڑے سنگین مجرم ہے انہوں نے دو کام کی دو دفعہ آئین توڑا اور اس کے بعد ججوں کو بچوں سمیت نظر بند کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا عدالت نے کہ آرٹیکل سکس میں بھی ابحام ہے اس کو درست کریں ورنہ ان کے ساتھ والوں پر بھی پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے عدالت بادشاہ ہے جو چاہے کہہ سکتی میں نے تو اور میرے جیسے دوسرے کارکنوں نے جن میں میرا خیال آپ کو بھی نام شامل کیا جا سکتا ہے ملک میں قانون کی حاکمیت کے لئے جدوجود کی تھی کہ قانون کی حکومت ہو ججوں کی حکومت کے لئے جدوجود نہیں کی تھی اور جرنیلوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججوں کی حکومت میں پتلا ہو جائیں قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس پر قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے جو قانون میں سزا لکھی اس کو دی جانی چاہیے پروید مشرف صاحب جو بارہ اکتوبر کو آئے تو نوکری بچانے کے لئے انہوں نے وزیراعظموں کو چلتا اس وقت سپریم کورٹ نے انگوٹھا لگا دیا جو چیف جسٹس اور پانچ جاجتے وہ گھر بیج دیا گیا اور دوسرے ججوں نے حلف اٹھا کے ان کی توصیق کر دی کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے جناب ملک کا حال واقعی بڑا خراب تھا اب وہ ان کو جناب ان کو سرات پڑ گئے اب انہوں نے دو ہزار ساتھ میں یہ پنگا لی لیا اور ججوں کے خلاف کاروی پہلے وزیراعظم کے خلاف ہوئی اسمبلی کے خلاف ہوئی اور ججوں نے انگوٹھا لگا دیا اور ججوں کے خلاف ہوئی تو ایک ہنگامہ برپا ہوگے اور ان کے خلاف پھر وہ کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا بلکل یہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے آئین سے بالتار اقدام کرنے کا ٹھیک ہے اور پرویز مشرف جو ہیں اس لحاظ سے وہ مجرم ہیں قومی لیکن سزا ان کو کیا ملے گی یہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے مقدمہ چلنا چاہیے وفاقی حکومت کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ان پر مقدمہ چلائے یا نہ چلائے وہ تو نہیں چلائے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں ہم الیکشن کروا رہے ہیں ان کی مرضی ہے وہ تو نگران حکومت ہے اس لحاظ کی حکومت نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے نگران حکومت الیکشن کرانے کے لیے آئیے اچھا اب حکومت آئے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرے اچھا اور حکومت اگر فیصلہ نہ کرے تو ہم یہ بارہ اکتوبر بھی بھول جائیں ہم تین نومبر دوزار ساتھ بھی بھول جائیں ہم ججوں کی نظربندی بھی بھول جائیں آپ تو ہر چیز بھولے ہو تھے وہ تو آرام سے چلے گئے تھے وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے دوبائی میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کو خیال نہیں تھا کوئی انٹرپول سے پکڑوایا گیا ان کو نہیں آئے تو خود ہے کسی جج کو خیال نہیں آیا کسی نے ورن جاری نہیں کیے کسی نے کہا اتنا بڑا چور بھاگ گیا پکڑ لو کوئی پیچھے نہیں بھاگا وہ تو بچارہ خود شامتِ عمالما بصورتِ نادردریب ساری بات وہ تو خود بھاگے بھاگے آئے ہیں اس قوم کی قیادت فرمانے کے لیے آپ پکڑے گئے ہیں اس لیے جب آپ نے چار سال آرام فرمایا ہے ایک دو مہینے اور فرما لیجئے وہ حکومت آئے گی وہ نمٹ لے گی دیکھ لے گی لیکن ایک بات میں پڑی ماں سے کہتا کوئی کوئی شخص ہو کالا چورو نیلا ہو سفید ہو ہم سبز ہو مقدمہ قانون کے مطابق چلے گا اور سزا بھی خواہ وہ آمیر ہی کیوں نہ ہو آمیر ہی کیوں نہ ہو آمیر سے بھی ہم وہی برتاؤ کریں گے جو جمہوریت جو ہے وہ مطابق کرتی ہے یہ آمرانہ جمہوریت کا میں قائل نہیں ہوں شام صاحب یوم شہدہ چوتھا یوم شہدہ منایا جائے آج جو یوم شہدہ منا رہی ہیں فاجہ پاکستان راول پنڈی میں تو جی ایس کیو میں جنرل اشفاق پریس کیانی صاحب خطاب فرمائیں گے اس گیذرنگ سے اور یہاں پور کمانڈر صاحب میں تو راول پنڈی میں بھی یاد فرمایا گیا تھا لاہور میں بھی وقت ایسا تھا کہ حاضری نہیں ہو سکی ہم بھی بھرا ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان شہدہ کے درجے بلند کرے اور فوج جو ہے وہ تو اپنے شہیدوں کی خبرگیری کر رہی چار سال پہلے میں کیانی صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ شہیدوں کا دن منایا جائے یہ سارے شہید چامل ہیں جو پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ہماری فوج کے شہید ہوئے ہیں اب یہ دیکھئے یہ ایک مقدمہ ہمارے یہ پروفیسر ابراہیم صاحب ہے سینیٹر جماعت اسلامی کے اب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک درخواست ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ انسانی حقوق کی خلافوردی کر رہے ہیں سوات میں اندازہ لگائی ہے اب اس کے بعد ہماری پھر ریپورٹ جاری ہوئی سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ سبمٹ کی ایجنسیز نے اس میں بتایا گیا ہے کہ چوالیس ہزار جانے ہماری جو ہیں ضائع ہوئی ہیں چوالیس ہزار یہ دو ہزار تیرہ تک دو ہزار ایک سے لے کر امریکن انٹروینشن یا جب آپ نائنڈ ایلیون کے بعد اور اس میں چوبیس ہزار سے زیادہ فوجی اور سیویلین دہشت گردوں کے حملوں میں مارے گئے ہیں دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار آٹھ تک اور اس کے بعد گزشتہ جو پانچ سال ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پچیس ہزار افراد مارے گئے ہیں ٹھیک اور ان میں آپ دیکھئے پندرہ ہزار چھے سو کیسی جو ہیں وہ فوج کے جوان ہیں ہر افتر ہیں اور پھر قبائلی علاقوں میں یہ تالبان سے پنجاز مائی کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے اور دو ہزار نو جو ہے سب سے مولک سال تھا اچھا اب پانچ ہزار ایک سو باون سیویلینز مارے گئے پانچ ہزار چھے ست چھے ستر چھے ستر زخمی ہوئے بھم دماغوں میں اور خودکش حملوں میں ٹھیک اور تین ہزار اکی آون ففٹی ون حملہ آور مارے گئے اور دو بارہ سو اٹھائیس ان میں زخمی ہوئے اچھا یہ ان کا نقصان ہوا ہے لیکنز جبتوں کا اب دو سو پینتیس خودکش حملے ہوئے ہیں ٹھیک نو ہزار دو سو ستاون راکٹ حملے ہوئے ہیں فوج کے اوپر ہماری فوج پر ہمارے سیویلینز پر چار ہزار دو سو چھپن جو ہیں بدشتہ پانچ سال میں بم دبا کے ہوئے ہیں چار ہزار دو سو چھپن اور دو سو سے زائد افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں امن کمیٹیوں کے ممبر تھے مقامی ملک تھے لشکر جو تھے ان کے ممبر تھے ان کو تحتیک کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم ایک پوپلے سے مو سے تفسرہ کر دیتے ہیں کسی بڑی خون ریزی جو ہے اس سے ہم گزرے ہیں اور کس طرح خون کا غسل جو ہے وہ دیا گیا ہے اپنے اپنوں کے ہاتھ اتنی بڑی تعداد تو شاید دو ملکوں کے درمیان جنگ میں بھی شاید اتنی بڑی تعداد اور ابھی بھی آپ دیکھئے کہ آج یہ شاید مر گیا کل یہاں دوسرا حلاق ہو گیا پرسوں اس کی جان لے لی گئی اور یہ عجیب و غریب صورتحال ہے دنیا کی تاریخ میں سیویلینز کو اس طریقے سے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں دکان پہ کھڑے سوہدہ خریدہ ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اسپتال میں دوا لینے کے لیے گئے ہیں ان پہ حملے ہو جاتے ہیں ٹھیک اور یہ جو ہماری فوج ہے اس کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے پاکستان ان کی قربانیوں کے بطالت آج پورے قد سے کھڑا ہے شاید صاحب یہاں پہ ایک question اور بھی جیسے میں اتوار کو گیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں تغییر کی سرگودہ میں تو انہوں نے کہا کہ میں پل آؤٹ دو ٹروپس فروم وزیرستان اور دو فاتح کر لے یہ تو ان کے فیصلہ سیاسی حکومت کا فیصلہ ہے نا کر لے اور اگر وہ امن ہو رہتا ہے اس کے بعد تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر اس کے بعد فوج آئے گی تو پھر وہ آ جائیں گے ٹھیک بات یہ ہے یہ تو فیصلہ کرنا ہے حکومت کو کرنا ہوتا جو بھی آئے حکومت کر لے ٹھیک یہ فوج کے فیصلے نہیں ہیں فوج اپنی مرضی سے نہیں گئی اچھا اور دیکھئے فوج تو اپنے شہیدوں کی خبرگیری کر رہی ہے جو سیویلین سائیڈ ہے جو عام شہری مارے جاتے ہیں ان کا کون پرسانے حال ہے اور وہ اس دن آپ بتا رہے تھے خاص طور پر کیپی کے پولیس پولیس جو ہے پولیس رینجرز یہ آ جاتے ہیں فوج کے دائرے میں لیکن سیویلین آم آدمی ریڈی والے ٹیک ٹانگے والے اور طالب علم نوجوان یعنی سہارا اپنے فیملیز کا ہمارے نجم سیٹی صاحب نے کہا تھا میں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اب ان کا عہدہ تو ختم ہو رہا ہے میاد تو ختم ہو رہی ہے ابھی تک میں نے ایسا کوئی اعلان نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ان شہیدوں کے لئے شہید صاحب ایک وقفے کا وقت ہو گیا اور وقفے کے بعد ہم نے بہت دنوں سے بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی دنوں سے ہم نے سوالات نہیں لی اور کچھ اسی قسم کے حساسات کا جو اظہار ہے وہ فیس بک میں بھی ہو رہا ہے تو آج ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ای میل ایس ایم ایس اور فیس بک پر آنے والے آپ کے تمام طرح سوالات اکومڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید چلتے ہیں ادرا فون لائنز کی طرف تو سب سے پہلے شہر صاحب ایک بٹھار جائے پڑے جی یہ عمران خان صاحب کے محاملے میں کل بھی غلطی ہو چکی اچھا کیونکہ یہ جو تقسیم ہے ہلکہ بائیس ایک سو بائیس ایک سو اکیس ایک سو پیس یہ دو ہزار دو میں جو نشستوں میں اداپہ ہوا اور یہ حلقے اس طریقے سے بنے اس سے پہلے ستانوے میں اور تیرانوے میں اور اٹھاسی میں یہ حلقے نہیں تھے ٹھیک ہے تو کل یہ بات ہوئی تھی کہ سردار ایاز صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے دو ہزار میں بھی دو میں بھی الیکچر لڑا اور انیس سو ستانوے میں بھی لڑا یہ بات درست نہیں ہے اچھا دو ہزار دو میں سردار ایاز سے ان کا مقابلہ ہوا تھا ایک سو بائیس ہلقے تھے اور اس میں سردار ایاز صاحب جیت گئے تھے ٹھیک ہے انیس ستانوے میں ان کا مقابلہ ہوا تھا تارق عزیز سے اچھا اور تارق عزیز اس میں کامیاب قرار پائے تھے ٹھیک ہے وہ یہ حلقہ نہیں تھا یہ دوسرا حلقہ تھا اچھا ٹھیک ہے یہ قارین جو ہیں وقی ناظرین جو ہیں وہ نوٹ فرمالیں یہ کتاہی اس میں ہو گئی اب دوسری بات ایک اور سن لیجئے سننے کو ملے گا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیا فکرہ اور فکرہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی کراچی میں سیکورٹی کی ضرورت ہے واہ اور نہیں ابھی ٹھائے جائے جی اچھا مزید وہ ایک بچی ہے انیلا جی ایک عالم بی بی ٹرسٹ بنایا ہے غریب بچوں کو تعلیم دیتی ہے مفت اس نے اس ایم ایس بھیجا ہے کہ انور مقصود صاحب جو ہے انہوں نے ایک گفتگو میں کلاسک جواب دیا ان سے سوال ہوا کہ الیکشن میں سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے ٹھیک ہے جی سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے ان کا جواب تھا جیسے اکبر نے انار کلی کو چنا تھا بہت خوب انور مقصود صاحب کو اس پر ایک سو روپیہ انام بھیجنے چاہیے کمال فکرہ کا ہے بہت ہی عالی لیکن اس طرح چننے کے لیے انٹے بہت ساری چاہیے جو ہے کمال کر دیا اس کی دال دے نا کرن صاحبہ ہے ہمارے ساتھ لائن پہ جی اسلام علیکم کرن والیکم اسلام سر میرا مام کرن امان ہے میں نے اکپیل کر دی ہے ناظرین سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں میں جنہ ہاسپیٹل میں ایز انویسٹیگیٹیو اوکلسٹ کام کرتی ہوں میں میڈیکل فیلڈ میں ہوتی ہوں اچھا یہ آنکھوں کے امراض سے متعلق جی جی سر بلکل اگزیکلی ہاں جی اب آپ کو کیا ہوا سر میرا کچھ میں نے لکھا وہ میں آگر کہیں تو میں جلدی تبولیں ہمیں بات مڈاکہ میں کیا مسئلہ کیا آپ مسئلہ یہ کہ میری فیز کا مسئلہ ہے کہ میں نے باہر کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے منچسٹر یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا وہاں داخلہ بل گیا آپ کی یونیورسٹی آپ کی جو یونیورسٹی ہے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی آپ کو پیسے نہیں دے پا رہی نہیں سر وہ نہیں دے پا رہی انہوں نے کمیٹمنٹ ہی تھی لیکن کسی وجہ سے کتنے پیسے آپ کو درکار ہے وہ جانے کے لیے سر مجھے تیس لاکھ روپے چاہیے نہیں ایک سال کے لیے سر ایک سال کے لیے تو اس کے بعد کیا ہوگا کتنے سال کا کورس ہے جو کرنا چاہ رہی ہے سر صرف ایک سال کا کورس ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنے وطن میں آکے انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی پوری کروں گی جس سال ڈیوٹی پوری کریں گی تو آپ کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہو جائے گا سر نیک مصفد میں اللہ تعالی بہترین وسیلے ضرور پیدا کرے گا آپ کا اپنے نظر ٹیلی فون نمبر دھو رہیں آہستہ آہستہ کے لوگ نوٹ کریں میرا نمبر ہے 032 آہ جی ڈبل فور سکس نائن سکس نائن ٹو نائن یہ بچی جو ہے اس کو تیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس کا داخلہ ہو چکا ہے بڑی مشکل سے بڑے مقابلے کوا جس نے جیتا ہے منچسٹر یونیورسٹی میں اگر ہمارے جناب سننے والوں میں سے کوئی اس کے تعاون کرنا چاہیں قرضِ حسنہ دے دیں یا عطیہ دے دیں یا کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دیں یا ایک آدمی کر دیں دو آدمی کر دیں تین آدمی کر دیں تیس لاکھ روپے کٹھا ہو جائیں دو لاکھ روپے کا وعدہ ہو چکا ہے اچھا ازار نے میٹڈ کے ہمارے یعقوب ازار صاحب اچھا انہوں نے کہا دو لاکھ روپے میں دوں گا یہ بچی نے مجھے بتایا تو اب یہ سننے والے جو ہیں اب ان کے سپرد ہیں امید ہے کوئی نہ کوئی صورت نگلائے گی مشاہد صاحب ہے جی سکھر سے اسلام علیکم مشاہد صاحب علیکم اسلام جی کیسے مدد جائیں آپ کے فرمائے جناب شامی صاحب کیسے مدد جائیں آپ کے خرید سے شکر اللہ کا جناب ہمارا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مداج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ارشاعت فرمائیں اچھا شامی صاحب ایک پرانی بیروکریٹس ہیں رویداد خان صاحب ان کا ایک دفعہ انٹرویو چال رہا انہوں نے ایک کچھ سو ورڈ کہتے میں عمران خان صاحب سے متعلق میں مطلب یہ پوچھنا چاہوں گا یہ ٹائے کر کے کہ وہ کیپیگی میں تو بہت زیادہ جلسے کر رہے ہیں جہاں پہ حالات بلے ٹھک تھاک کسیم کے خلاف ہیں کراچی میں وہ نہیں کر رہے ہیں اور سیم ایس جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ ہے وہ کراچی میں اگر حالات خراب ہیں اور اپنے آپ کو نیشنل وہ لیڈرز کنسیلر کرتے ہیں تو پنجاب میں کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی میرے یہ جلسوں کا نام سیاست نہیں ہے صرف اب تو میں حیران ہوتا ہوں لوگ جلسوں کے پیچھے پڑے ہوئے اب تو الیکٹرونک میڈیا آ گیا ہے اس کے ذریعے لاکھوں کے افراد سے آپ لاکھوں افراد سے خطاب کرتے ہیں ہر روز اشتہار چل رہے ہیں اپیلیں ہو رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں اور ایکٹیویٹی کس کو کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تھے کہ ہم بے نذیر ہم بھٹو ہیں ہم بے نذیر ہیں ایسا زبردست سنو نے اپنا سانگ جو ہے ریلیس کیا ہے اور پہلے جو بھٹو کی بیٹی آئی وہ بڑا دردناک زبرد دردناک دلوں کو حلا دیتا ہے تو سارے لوگ امار خان کے طرح نیک گنج رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کا شیردار یہ سارے لوگ ہیں یہ کمپینڈ چل رہی ہے آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ جل سے کٹے کریں گے تقریر میاں والی میں کرتے ہیں کنونس کراچی میں ہو جاتے ہیں کراچی میں ہو جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے شامل صاحب آج کا ہمارے پروگرام کا بات ختم ہو گیا جی تو کل پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت پہ یہی سے اسی وقت اسی جگہ سے حضرت خدمت ہوگے ہمیں کل تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ انکبار